بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز امید ہے کہ تمام دوست خرید سے ہوں گے سب دیکھنے والوں کو میں اپنے چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں تو فرینڈز آج میں آپ لوگوں کے لئے ایک اور بہت ہی مزیدار ریسپی لے کر حاضر گاؤں اور مجھے امید ہے کہ یہ ریسپی بھی آپ لوگوں کو ضرور پسند دے گی فرینڈز آج ہم بنانے جا رہے ہیں دال مسور دال مسور میں نے لیے دو سو پچاس گرام اس کے علاوہ نمک ون ٹیبل سپون کالی مرچ ون ٹی سپون کوٹیو الال مرچ ون ٹیبل سپون اور میتھی ون ٹی سپون اب ان تمام اجزاء کو میں نے اپنی پیاری سی دیکھنسی میں شامل کر دیا ہے اور اب اس میں شامل کرتا ہوں پانی جو کے معنی لیے ہے تقریباً ایک گیٹر پانی شامل کرنے کے بعد تمام اجزاء کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں گے اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد میڈیوم فلیم چولیو کے اوپر آٹھ سے دس میٹ تک اس کو پکائیں گے تو فرینڈز آٹھ سے دس میٹ گزر چکے ہیں اور ہماری دال جو اچھے طریقے سے پک چکی ہے فرائی پان کو میں نے چولیو کے پر رکھ دیا ہے اور اس میں شامل کر دیا ہے بٹر ایک سو پچیس گرام اس کو اچھے طریقے سے پگھلا لیں گے اور اچھے طریقے سے پگھلانے کے بعد میں نے اس میں شامل کر دیا ہے لیسن اور ادرک کا پیسٹ تین سے چار منٹ تک اس کو فرائی کریں گے تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں اور لیسن اور ادرک کا بیسٹ لائیڈ برون ہو چکا ہے اب اس میں شامل کرتا ہوں کٹی ہوئی سبز مرچ اس کو بھی دو میرے تک فرائی کر لیں گے دو میرے تک فرائی کرنے کے بعد اس کی بہت پہلی لکا چکی ہے اب میں اس میں ڈالتا ہوں زیرا پاورڈر ون ٹیبل سپون تو فرینڈز اب ڈال کو میں نے پہلے پکا لیا تھا اب یہ جو تڑکا میں نے تیار کیا ہے یہ اس میں شامل کر دیتے ہیں اور اوپر سے کور کر کے سات سے آٹھ منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس کی خوشبو مکمل دال میں مکس ہو جائے تو مددگا جید ہماری ہماری اوصلہ فضائی کے لیے ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر دیں ملیں گے انشاءاللہ نیکسٹ کسی اور ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ پاکستان زندہ بار